اسلام علیکم گائز میں پھر سے اب لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح بہت اہم ٹوپک لے کے آپ لوگ کے سامنے ہوں جیسے کہ یہ ویڈیو کے شروع میں آپ لوگ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں ہوم میٹ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں آج اور ایک بہت ہی ہیلتی بہت ہی اچھی اور بہت ہی اکنومیکل قسم کی ریسیپی جو ہے میں لے کے ہی ہوں جس سے آپ کی کیائٹ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی ایمیونٹی سسلم سٹرونگ کرے گا وہ آپ کی جیب کے پر زیادہ بھاری بھی نہیں ہوگی پچھلی بار سے تھوڑی سی سستی ہوگی اور میری کوششی ہوگی کہ میں اس سے بھی سستی جو ریسیپیز ہیں وہ جل سے جل اگلی ویڈیو سے میں بھی لے کے ہوں تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا آپ نے شروع سے لے کے اند تک لازمی دیکھئے کیونکہ اند تک میں نے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ ضرور رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی ڈائیٹ خراب ہونے کا اندیش ہے تو کوشش کیجئے ویڈیو پوری دیکھئے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکممنٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرے چیلنگ ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ میں یہاں پہ کیٹس سے ریلیٹی جتنے بھی پروبلمز ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اور آپ کو ٹپس اور ٹرکس ہوتا ہوں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالیں تاکہ آپ کا میٹے ویڈیوز ریکلرلی ملتی رہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کی درف چل رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں بتایا تو میں کون کون سے use کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ آپ چکن دے سکتے ہیں یہ قریباً آدھا کلو یہ چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے اور یہاں پہ زیادہ تھا آپ نے کوشش کریں کہ جو بولنس بوٹی ہوتی ہیں وہ use کریں تاکہ آپ کو بار بار ہڈی نہ نکالنے میں نے صرف میں نے ونگز اس کے اندر ہڈی والے use کی ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دوسری چیز ہے جو آلو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آلو ڈائیٹ کے اندر آپ چھوٹے دو لے لیں یا بڑا ایک use کر لیں اور تیسری چیز ہمارے پر یہاں پر تقریبا میں نے سات سے ستر گرام جو یہاں پہ چاول use کی ہیں اس کو بالنا ہے ہم نے اور سب سے ضروری اور سب سے جو طاقت پر چیز ہے وہ یہ پنجے ہیں یا وہ کسی بھی مرگی والاہ آپ کو تیس چالیس روے میں دے دے گا تقریبا آپ نے یہ بارہ سے پندرہ پنجے use کرنے ہے ایک درجن سے لے کے دو درجن تک اس ڈائیٹ کے اندر آپ نے use کرنے ہے دو درجن بھی ہو جاتا کوئی issue نہیں ہے اور میں آپ کو end پہ بتاؤں گا آپ نے کس طرح اس سے use کرنے ہے کیسے اس کو ڈائیٹ میں add کرنے ہے اب آپ نے خالی پتیلی لے لینے اس کے اندر آپ نے چکن ڈال لینے ہے سب سے پہل تو اور جو آپ کے پاس اس کے بعد پنجے ہوں گے آپ نے ہم نے وہ add کرنے ہے سارے اور اس کو ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ نے اس سے کتنا ڈالنا ہے کتنا ہے اس کو پکانا ہے تو ہم نے یہاں پر اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ تھوڑا اوپر تک جہاں تک پنجے ہیں وہاں تک پانی آجے تاکہ جو باقی پانی ہے وہ سوک جائے اور باقی کی یخنی بنجے جو کہ ہم بعد میں use کریں گے جب ہم نے اس کو ready کرنا ہوگا اس سارے کو mix کرنا ہوگا تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاولوں کو اور آلو کو کٹھے ہی ڈال دی اس کے اندر تاکہ دونوں جلدی کٹھے بن جائیں اس کے بعد ہم نے جو چکن ہے پنجوں کو کم از کم گھنٹا پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح boil ہو جائیں اور اس کو use کر سکیں تقریباً اب ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تقریباً تیار ہونے والے ہیں یہ ایک گھنٹہ آپ اس کو تقریباً آپ بنا لیں اس کو اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری سارے چیزیں تیار ہیں آلو بھی تیار ہیں اور پنجے بھی اور گھوش بھی اور ہمارے چاول بھی یہاں پہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو پنجوں کو use کرنا ہے سب سے بہل تو آپ نے اس کے نیلز ہوتے ہیں اس کے ناخون ہوتے ہیں وہ آپ نے کارٹ لینے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ بونلس تقریباً یہاں پہ بنا رہے ہیں ڈائٹ جو kitten بھی کھا سکیں اور cat بھی کھا سکیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے نرم ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی ہڈی الگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو گوشت ہے جو اس کے اندر جو اس کا میٹ ہے وہ ہم اس کا الگ کر دیں گے تقریباً آپ نے اس کے اندر سارا جو اس کا جو نرم نرم جو اس کا میٹ ہوتا ہے وہ سارا ہم نے الگ کر دینا ہے اور جو اس کے ناخون ہوتے ہیں وہ ہم نے بالکل اس میں سے الگ کر دینا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے use کر سکیں اور cat کو کھانے میں کوئی problem نہ ہو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ہی آسانی سے اس کی ہڈی سے الگ ہو رہا ہے گوشت یہ آپ نے سارا کٹھا کر لینا ہے یہاں پر جو بھی آپ نے 12 یا 15 یا 20 اتنے بھی آپ نے پنجے آپ نے use کرنے ہیں وہ آپ نے الگ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پر ہڈی اس طرح کی ڈائیٹ میں اگر cat کو کھا لے اتنی بڑی cat لیکن ہم نے چھوٹے kittens کو بھی کھلانا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہڈی نہ ہی جائے تو بہتر ہے تو اب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں نے اس سارا جو اس کا تھا 12 سے 15 پنجوں کا جو تھا میں نے وہ نکال لیا اور ساری چیزوں کا میں نے گرینڈر کے اندر دال دیا جس میں آلو چکن اور چاول اور اب یہ چیز تو ہم نے اس کو اس کے اندر دال دیا تقریبا پورا آپ 20 بھی use کر سکتے ہیں پنجے اور تقریبا بائیس تک چوبیس تک use کر سکتے ہیں اس ڈائیٹ میں اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہمارے پاس تھی وہ تھی یخنی جو ہم نے پہلے ہی بنائے لی ہوئی تھی اس کے اندر دال کی چکن اور اس کی یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور یہ اتنی ہیلدی چیز ڈائیٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کو اس کے اندر ایٹ کرنا ہے آپ نے اور مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اور یہاں ہمارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو گرینڈ کر لی گیا مکس کر لی اچھے طریقے سے آپ اپنے حساب سے اس کے اندر اکھنے ڈال سکتے ہیں نہ ہی ادا تھک ہو نہ ہی ادا پتلا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور آپ اس کو زیپر کے اندر ڈال کے ہیں کسی پیکٹ میں ڈال کے کسی بول میں ڈال کے مہینوں تک دو سے تین مہین تک فریز کر سکتے ہیں فریز رہے گا سیف رہے گا اس کے بعد آپ نے جب بھی سو دینا ہو تو آپ نے گرم کر کے لینا ہے اس کو مایکرو ویف کر لی یا ویسے ہی گرم کر لی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شاید اس کو تھنڈا ہی نکال کے سرا دینا ہے یا مہینہ گرم کر کے دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلی شوک سے کھا رہی ہے اور بالکل ابھی یہ تاؤتہ تھا بنا ہے اور بلی شوک سے کھا رہی ہے اور جو فروزن ہوتا ہے جب وہ آپ اسے دوبارہ گرم کر کے دالتے ہیں وہ بلی زیادہ شوک سے کھاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا کٹن ہے تقریباً ڈیڑھ سو دو ماہ کا اور یہ بھی کھا رہے ہیں اس کو ہیزیلی اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اے بولنے سب کچھ چیزیں یوز کی ہیں تاکہ کٹن کو کوئی مسئلہ نہ ہو برنا بڑی بھیلیں تو کھا لیتی ہیں آپ ڈریکٹ بھی بھیلیں کو پنجا وغیرہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو بھی بات نہیں ہے تو اب ہم واپس آ چکے ہیں ڈائٹ بنا کے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ پسند آئی ہوگی ڈائٹ تھوڑی سی مختلف بھی تھی ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھی اور مختلف جو اور سستی بھی ڈائٹ میں آگے انشاءاللہ لے کے آتا رہوں گا اور کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو کوئی بھی کسی بارے میں تو کمنٹ سیکشن بتایا کریں کوئی پروبلم ہو اس کو بتایا کریں یہاں کہیں پر میرا انسٹرگرام کا لنک ہوگا کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو وہاں پر کونٹیکٹ کیا کریں کوئی چھوٹی چھوٹی بات پوچھنے کے لئے لوگ وہاں پر میسیج کرتے ہیں تو کافی زیادہ میسیجز دکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں ریپلائی نہیں کر پاتا سب کو تو کوشش کیا کریں کہ جو ایمرجنسی ہو تب آپ میں سے وہاں پر کونٹیکٹ کیا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک زور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں